گھر سے دیکھ لو اس بیشکیمتی پل کو یہی ہے وہ گنگا ندی پر پناہ ہوا پل جس نے بزنور زلے کی چاندپور تحصیل کو سیدھا میرٹ سے جوڑ دیا ہے اب گرزرولا گڑھیا بزنور ہوگر 110 کلومیٹر کا چکر کاٹنا نہیں پڑے گا اب تو صرف 65 کلومیٹر کا سفر اور 70 سے 75 منٹ میں چاندپور سے میرٹ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر لیجیز جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے تو سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل درو ایمپائر پر آج کا سفر کئی معنیوں میں بہت خاص ہے میں چاندپور سے میرٹ کے لیے نگل رہا ہوں پورا راستہ کور کرنے والا ہوں کہاں کہاں سے گجرے گا یہ راستہ آپ پوری طرح سے سمجھ سکیں کہاں کہاں کنسٹرکشن چل رہا ہے روڈ پر کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا کام باقی ہے یہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے تو پورے ویڈیو میں آپ ساتھ بنے رہے ہیں اور میں نکلا ہوں چاندپور میں جو ساتوں ایملی چورہ آیا ہے یعنی یہ پرانا دھتیانہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں جو سیندوار ہوتے ہوئے دھتیانہ کے لیے جاتا ہے اور چاندپور سے نکلنے کے بعد روڈ کی ستھی کافی بہتر نظر آ رہی ہے اب آگے دیکھیں گے کہاں پر کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو چاندپور سے نکلتے ہی مجھے سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے سیندوار گاؤں کا بھاوی دوار جہاں بھاگوان شری کرشن ارجن کو گیتا کا افدیش ویتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سڑک کی ستھی بہت ہی شاندار ہے میرٹ یعنی وشبستریہ میڈیکل سرویسز ورڈ کلاس ایجوکیشن سینٹر جو کچھ بھی چاہیے سب ہے میرٹ میں اس خوبصورت رزوائے نے مجھے رکنے کے لیے ویوش کر دیا اور چاندپور اب جڑ گیا ہے سیدھا میرٹ سے اور نہ کیول میرٹ بلکہ مزفر نگر بھی ادھر سے بہت شورٹ پڑے گا کیول پچھتر کلومیٹر کی دور ادھر سے پڑے گی چاندپور سے مزفر نگر کی تو میں پہنچ گیا ہوں بلوگ جلیلپور آٹھ کلومیٹر لگ بگ میں آ چکا ہوں اور روڈ بلکل ایک دم مکھن تھا دو لینڈ کا جو روڈ ہے یہاں تک تو بلکل کمپلیٹ تیار ہو چکا ہے اور جلیلپور سے ایک روڈ جاتا ہے گنج دارانگر ہو کر کے بیزنور یہاں سے قریب تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں سے اب روڈ ہو گیا پرانا والا سنگل ویسے سائیڈ میں روڈی وغیرہ ڈل گئی ہیں اس کا مطلب کنسٹرکشن کا کام چالو ہے اور جب یہ ہائیوے پوری طریقے سے بند کر کے تیار ہو جائے گا تو نورپور دھامپور کاشیپور اس کی طرف سے سارا ٹریفک میرٹ کے لیے در سے نکلے گا تو یہاں پر بھی تھوڑا ڈبلپمنٹ اور زیادہ ہو جائے گا زلیلپور سے ڈیڑھ دو کلومیٹر آگے کی طرف نکل چکا ہوں روڈ تھوڑا خراب ہے سنگل ہے لیکن ٹھیک ہے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہیں کہیں پہ تھوڑے تھوڑے گھڑے ہیں لیکن ٹھیک ہے اپنا اور یہ ہے ویلیج کمالپور خادر کافی بڑا گام ہے کافی ساری دکانے ہیں اور مستری وغیرہ آپ کو کچھ بھی چاہیے تو وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا نو پرابلم چاندپور سے بارہ کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے بعد یہ ہے گام ناند نور تو ناند نور سے قریب ایک کلومیٹر نکلنے کے بعد یہ ترہا جو ہے نظر آتا ہے یہ الٹے ہاتھ والا روڑ تو وہ پرانا روڑ ہے دکانہ والا اور سیدھے ہاتھ والا جو یہ روڑ ہے یہ سیدھا جاتا ہے پرانے گنگاپول کے لیے یعنی میرٹ کے لیے تو گنگاپول کی طرف مڑنے کے بعد روڑ پر جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ چل رہا ہے روڑی بھی چکی ہے اور اس کے اوپر روڑ رولر بھی چل چکا ہے تو 35 سے 40 کی سپیڈ پر اسکوٹر چلانے میں اس سمیں کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی ہے اگر اب کار ہے تو ابھی بھی 50 سے 55 کی سپیڈ پر آرام سے آپ لوگ نکل سکتے ہیں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے جلدی یہ پورا ہو جائے گا اور پل کی طرف مڑنے کے بعد قریب 5 کلومیٹر شاید یہاں سے گنگاپول ہے بس اور ٹرک وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن موٹر سائیکل اور کار جو ہیں وہ بہتایت میں مجھے آتے ہوئے ملے ہیں تو کسی بھی طرح کی ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے آرام سے آ سکتے ہیں اور جلدی امید ہے دھامپور چاندپور سے میرٹ کے لیے جو سیدھی بس سرویس ادھر سے نکلنی شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد تو پھر بلے بلے ہے یہ یہاں پہ ڈامری گرن ہو چکا ہے روڈ پر اور اب اس سیدھی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے تو لیجئے وہ بیشکیمتی پل اب شروع ہو گیا جو گنگا ندی پر بنا ہے بہت ہی شاندار پل ہے مزارہ ڈرائیو کرنے میں دو لین کا ہے تو کوئی دکت نہیں ہوگی دونوں طرف کا ٹریفک آرام سے نکلے گا اور چاندپور سے یہاں تک کیول 18 کلومیٹر کی دوری ہوئی ہے جو میں نے قریب 30 منٹ میں کمپلیٹ کر لی اور پل سے بڑا خوبصورت نظارہ ہے گنگا ندی کا ساری تھکان یہاں پہ آ کر کے دور ہو جاتی ہے اور اس طرف سے گنگا آ رہی ہے بیجنور کی طرف سے بیجنور بیراج سے برج گھاٹ کے بیچ میں 75 کلومیٹر کے بیچ میں کوئی بھی پل نہیں تھا گنگا پر اب یہاں پر بنا گیا ہے تو بہت ہی صحیح جگہ یہ پل بنا ہے کام شروع ہونے کے بعد بھی 10-12 سال تک پل اٹکا رہا لیکن اب فائنلی جا کے پل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے لوگ باغ آسانی سے بیجنور کی چاندپور تحصیل سے میرٹ کی موانہ تحصیل میں پرویش کر پا رہے ہیں تو پل پار کرنے کے بعد میرٹ کی اور بھی یہی استطیق ہے کنسٹرکشن کا کام تیجی سے چل رہا ہے ویسے دکت نہیں ہے نکلنے میں تو پل کو پار کرنے کے بعد میرٹ زلے میں پرویش کرنے کے بعد بھی کنسٹرکشن کا کام جو ہے چل رہا ہے روڑی وغیرہ ڈل گئی ہے روڑ روڑر اس پر چل چکا ہے اب تو ڈاوار ہونا باقی ہے اور روڑ رولر جیسے چل چکا ہے تو چالیس کی گتھی پر چلنے پہ 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 پچاس پہ بائک پہ کوئی دکت نہیں ہوگی آرام سے آپ لوگ نکل سکتے ہیں اور روڑ کے سائیڈ میں یہاں پہ جو پیڑ ہے یہ مجھے بڑا یونک لگتا ہے بس یہ کٹے نا اور اس کے دونوں سائیڈ میں جھیل نمہ پانی بھرا رہتا ہے بہت دور دور تک پانی آز تو تھوڑا کم ہے پچھلی بار جب میں آیا تھا مارچ میں لوگ ڈاؤن سے پہلے تو بڑا ہی بیوڈیفل نظارہ تھا دونوں طرف جھیل نمہ نظارہ دیکھ رہا تھا اس سمیں اور تب تو مٹی مٹی تھی اب تو ڈابری کرن کا کامیہ چل رہا ہے تو گنگا پل سے قریب پانچ کلومیٹر آگے آ کر کے یہ ایک تراہہ پڑا ہے یہاں سے سیدھا نکلنا ہے حرسنہ پر اور میرٹ کے لیے اور سیدھے ہاتھ کو مڑنا ہے رام راج اور مجفر نگر اگر جانا ہے تو تو پل سے قریب دس کلومیٹر آگے آ کر کے یہ چورہہ دکھا ہے یہاں سے سامنے والی شڑک جاری ہے مکدومپور اور ہمیں مڑنا ہے سیدھے ہاتھ کو ہستنہ پور اور میرٹ کے لیے تو یہ لیجئے یہ شروع ہو گیا ہستنہ پور پورانک اور احتحاسک نگری ہے مہا بھارت کال سے جڑی ہے یہاں انیکو جین مندر ہیں بڑے 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 بڑا شاندار اسطان ہے پکنک منانے کے لیے چاندپور کے لوگ آسانی سے یہاں آ سکتے ہیں کے والا اٹھائیس کلومیٹر کی دوری سستان کی ہے اور اس سمائے ہستنہ پور میں میں پہنچ چکا ہوں جمبو دوئیب چورہے پر یہاں سے سیدھے ہاتھ والی سڑک جو ہے وہ جمبو دوئیب کے لیے جاتی ہے یہ ہے ہستنہ پور میں نہر کا پل جو بیزنا اور بیراز والی نہر ہے وہ یہی سے ہو کے نکلی ہے ہستنہ پور شہر کا پرمک چھتر یہاں پر نظر آتا ہے پرانی آناج منڈی اور ہستنہ پور کوتوالی ہستنہ پور کا بلاک ہستنہ پور کا پرمک بازار اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں میرٹ یہاں سے قریب سیدھے کلومیٹر کی دوری پر ہے ہستنہ پور سے دوڑھائی کلومیٹر نکلتے ہی یہ جگہ ہے گھنیش پور اب یہاں سے اُلٹے ہاتھ کے لیے وایا موانا میرٹ کے لیے جو روڑ جاتا ہے وہ والا روڑ ہے اور اگر آپ یہاں سے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف مڑھیں گے اور پچاس قدم چلنے کے بعد اُلٹے ہاتھ کو گھوم جائیں گے تو آپ بجناور میرٹ والے روڑ پر پہنچ جائیں گے جھٹکری میں جو بائی پاس ہے موانا کے باہر سے جو نکلا ہے اس سے کیا ہوگا کہ موانا کا جو ٹریفک ہے سٹی کا وہ آپ بچا لیں گے یہاں سے آپ گھوم گے تو آپ سیدھے جھٹکری پہنچیں گے کوئی ڈھائی کلومیٹر آگے یہاں پہ بائی پاس آ جائے گا جو بجناور سے میرٹ کے لیے روڑ آیا ہے دن میں اس روڑ کا استعمال کریں رائت کو اس کو آوائیڈ کریں رائت کو موانا سے ہی نکلیں تو یہ میں پہنچ گیا موانا بائی پاس یعنی بجناور سے جو روڑ آیا ہے میرٹ کے لیے گیا ہے موانا کے باہر سے نکل گیا ہے بیسومہ سے سیدھا چھوٹا موانا کے لیے وہ والا یہ روڑ ہے اور اب یہ سیدھا میرٹ کے لیے جائے گا میرٹ کی دوری یہاں سے کوئی رہ گئی ہوگی 27-28 کلومیٹر روڑ ٹھیک ہے کہیں کہیں پہ اس پہ آپ کو گڑے ملیں گے لیکن آلموست روڑ ٹھیک ہی ہے تو چھوٹا موانا کو یعنی موانا خود کو بھی میں نے کراؤس کر لیا ہے موانا سے جو روڑ آیا تھا وہ بھی اب اسی پہ مل چکا ہے اور اب میرٹ کے وال 17-18 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا ہے روڑ کنڈیشن بھی لگ بگ ٹھیک ہی ہے تو یہ جگہ ہے مسوری میرٹ سے قریب قریب 15 کلومیٹر پہلے اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس اپنا وائیکل ہے ڈلی غازی آباد وغیرہ کے لیے اور آپ میرٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو مسوری سے ہی ایک روڑ مر جاتا ہے سیدھے ہاتھ کے لیے جو لاور ہو کر کے آپ کو دورالہ پہنچائے گا دورالہ ہے موڈی پرم کے پاس میں تو وہ روڑ سیدھا مجفر نگر سے آیا ہے میرٹ کے باہر سے بائی پاس ہو گئے ڈلی کے لیے غازی آباد کے لیے نکل گیا ہے آپ اس روڑ پر وہاں سے پہنچ جائیں گے سیدھے ہاتھ کے لیے آپ یہاں سے ٹرن لیں گے تو فائنلی میں انٹر ہو چکا ہوں میرٹ میں یہ گنگا نگر شروع ہو گیا ہے اور دیوائیڈر جو روڑ ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہاں سے بیگمپل کا ڈسٹینس ابھی لگ بگ چھے کلومیٹر رہ گیا ہوگا اور یہ جو سارا کا سارا آپ دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا پوش ایریا ہے گنگا نگر رکشا پورم ڈیفینس کولونی سارا کا سارا جو شیطر ہے وہ اسی روڑ پہ ہے اور قریب تین کلومیٹر کا کینٹ بھی اس روڑ پہ پڑتا ہے تب آگے جا کے بیگمپل ہے یہ گنگا نگر کا پرمک شیطر اور یہ لیفٹ ہینڈ والا جو روڑ ہے ڈیوائیڈر روڑ کہہ لاتا اسی پہ آئی آئی ایمٹی یونیورسٹی ہے میرٹ کی یہ یہاں سے لیفٹ ہینڈ کی اور ٹرن ہو رہا ہے اور آگے جا کر کے یہ راستہ کلہ روڑ پر نکل جاتا ہے میرٹ شاونی کے نظارے تو جیسے ہی آپ کینٹ کو پار کریں گے بڑا سا گول چکر آئے گا ساکے چورہ ہوس کو بولتے ہیں لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ ٹرن لے لیں گے تو آپ بولنشیر گھڑ روڑ پر نکل جائیں گے میڈیکل کالیج ہوتے ہوئے یونیورسٹی ہوتے ہوئے جیل چونگی ہوتے ہوئے میرٹ کالیج یا بیگم پول جانا ہے تو بالکل سامنے کی اور نکل جائیں گے اور سرزنا روڑ یا مجفر نگر روڑ پر جانا ہے تو سیرے ہاتھ والا مال روڑ آپ لے لیں گے تو چاندپور سے میرٹ تک کا یہ خوبصورت سفر میں نے کور کیا اور آپ تک پہنچایا اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو چاندپور نورپور دھامپور سیوہار آکاشیپور یا بیزنال جنبت کے انیچ ہتروں سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگ اس مارک اپریو کر کے میرٹ تک جائیں گے اور آگے گازیاباد یا دلی کے لیے بھی جا سکتے ہیں تو کتنا کنسکشن ہو چکا ہے کیا کام ہو گیا ہے کیا باقی ہے کس طرح کا روڑ ہے میں آپ سے ودا لیتا ہوں دھنیواد